اللہ دستو نوزکار میرا نامیل روید کمارا پاس سلاغت ہماری اس یوٹیوب چینل پر موید دیکوشن بینک اچھا درسکریں گڑیت کا موڈل پیپر ہم حل کر رہے تھے یہ موڈل پیپر نمبر دو چل رہا ہے اور اس کے کچھ پرشنہ حل کر چکے ہیں ابھی شروعات کرتے ہیں چوتھے پرشن کی چوتھے پرشن میں چار کھنڈ ہیں چار کے چاروں دو دو نمبر کے بہت ہی پیارے پرشنے شروعات کرتے ہیں ایک طرف سے یہاں پہ پہلے پرشن کی دکھایا دے رہا ہے یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ چوتھے ککا ہے اس گولے کی ترجہ گیت کیجئے جو چھے سنٹی میٹر آٹھ سنٹی میٹر تدہ سنٹی میٹر ترجہ والے تین گولوں کو گلا کر بنایا گیا ہے سو بہت بڑھیا پرشن ہے چاریس کو شروعات کرتے ہیں سو دوستہ اس میں لکھنا شروع کریں گے پہلے بات لکھیں گے پہلے گولے کا ترجہ جو دی گئی ہیں پہلے گولے کی ترجہ یہ آر ون برابر دی گئے چھے سنٹی میٹر دوسرے گولے کی ترجہ وہ آٹھ ٹو برابر دی گئی ہے آٹھ سنٹی میٹر تیسرے گولے کی ترجہ ترجہ یہ آر تھری برابر ہو جائے گی دس سنٹی میٹر اور اس کے بعد مانا نئے گولے کی ترجہ یہ کیپٹل آر مان دیتے ہیں یا پھر اس مال آر ہی رہنے دیتے ہیں اور یہاں پہ ہو جائے گا ترجہ نئے گولے کا آئیتن برابر پہلے دیئے گئے دیئے تینوں گولے کے آئیتن گولوں کا آئیتن جو بھی رہے گا ان سبھی آئیتنوں کو اس میں جوڑ لیا جائے گا جو نیا گول ہے اس کا آئیتنوں کا چار بٹے تین پائی آر کیو اور جو پہلے تینوں دیئے گے گولے کا آئیتن ہو جائے گا چار بٹے تین پائی آر ون کیوب پلس چار بٹے تین پائی آر ٹو کیوب پلس چار بٹے تین پائی آر تھری کیوب اگر چار بٹے تین کو آپ پائی کو بھی آپ کامل لینے لیں گے تو آر ون آر ون کی جگہ چھے کیوب پلس آٹھ کیوب پلس دس کیوب مل جائے گا اور یہاں پہ چار بٹے تین پائی آر کیوب ہے یہ پورا پورا کر جائے گا آر کیوب برابر یہاں پہ چھے شکتے چکا دو سو سولہ ملے گا اور اٹھ ہٹھ 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 ہٹھے پانسو بارہ ہوتا ہے کیا ہجی ہوتا ہے وہ پانسو بارہ اور یہ ددہ ہمہ سودہ ہمہ ایک ہزار ہوتا ہے ان لوگوں کو جوڑ لیں گے تو چھا دوئی آٹھ جی رو تو آٹھ ہو جائے گا یہاں پہ ایک ایک دو پانس سات اور ایک اتنا مل جائے گا ان کو جوڑنے پر یہ آر کیوب برابر آر برابر ہو جائے گا گھن مول اس کا سترہ سو اٹھائیس کا سترہ سو اٹھائیس کا گھن مول نکال لیں گے گھن مول نکال لیں گے آپ کو گڑن کھن کرنا ہوگا اس کا سترہ سو اٹھائیس لکھیں گے اسے اور دو سے کٹیں گے دو اٹھے سولہ دو چھنگ بارہ دو چھو کے آٹھ سکارتے جائیں گے دو چھو کے آٹھ دو تیہین چھے دو درویہ چار دو سکاریں گے دو دنیا چار دو کم دو دو اٹھے دو چھنگ بارہ دو سے کٹیں گے کم دو 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 اٹھے سولہ دو سے کٹیں گے دو پنچے دس چو کے آٹھ دو سے کٹیں گے دوسقی اچھا دنیا بارہ سنٹی میٹر مل جائے گا آر اتا نئے گولے کی ترجہ بارہ سنٹی میٹر ہے یہ ہمارا انسور ہو جائے گا بہت ہی بہترین پرشنے اگلے پرشن پر چلتے ہیں اگلے پرشن ہے چوتھے ککھا یہاں پر دکھا دے رہا ہے ایک تھیلے میں پانچ لال گید کچھ نیلی گید ہیں یہ تھیلے میں ایک گید نکالنے پر نیلی گید نکلنے کی پرائکتہ لال گید کی پرائکتہ کی تین گنی ہے تو تھیلے میں نیلی گیدوں کی سنکھیا یاد کیجئے بہت ہی بہترین پرشنے پرائکتہ سے سمبندی تھے چلیس کو حل کرتے ہیں تو دوستو یہاں پر کہہ رہا ہے تھیلے میں پانچ لال گیدیں ہیں یہاں پر لکھیں گے تھیلے میں لال گیدوں کی سنکھیا یہ ہو گئی اپنی پانچ مانا نیلے گیدوں کی سنکھیا یہ جو سنکھیا ہو جائے گی یہ بنے گی ایکس کل گیدیں کل گیدیں ہو جائیں گی پانچ پلس ایکس ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ آ جائے گی لال گید نکالنے کی پرائکتہ لال گید نکالنے کی پرائکتہ پرائکتہ یہ ہو جائے گی انکول پریڈام بٹے کل سنبھو پریڈام اور یہاں پہ انکول پریڈام کتنے ہیں پانچ پانچ لال گیدیں ہیں کل سنبھو پریڈام پانچ پلس ایکس ہے تو یہاں پہ ہو گئی اس کی اب یہاں پہ نکلیں گے نیلی گید نکالنے کی نکالنے کی پرائکتہ یہ جو بن جائے گی وہی انکول انکول پریڈام بٹے کل سنبھو پریڈام پریڈام برابر ہو جائے گا یکس بٹے پانچ پلس یکس یہ ہو گئی ان کی پرائکتہ اب سوال میں کہا گیا تھا کہ تھیلے میں نیلی گید کی سنکھا گیاد کرنی ہے لال گید نیلی گید نکالنے کی پرائکتہ لال گید نکالنے کی پرائکتہ تک ہی تین گونی ہے یہاں پہ پرسنا لال کیا ہے نیلی گید نکالنے کی پرائکتہ نیلی گید نکالنے کی برابر تین گھڑتے لال نکالنے کی پرائکتہ جیسا سوال میں دیا تھا وہ ایسا ہی لکھ لیا نیلی گید نکالنے کی پرائکتہ یکس یک پانچ پلس یکس برابر تین گھڑتے لال گید نکالنے کی پرائکتہ پانچ بٹے پانچ پلس یکس اس کو اس کو چاہتے کار سکتے ہیں یکس برابر ملے گا پانچ یائیں پندرہ اتا تھیلے میں نیلی نیلی گیدوں کی سنکھیا پندرہ سمجھ میں آیا ہوگا سمجھ میں آیا تو لائک کر دیجئے ایک لائک تو بنتا ہے اگلی سوال پہ چلتے ہیں سو اگلا پرشنی یہاں پہ دکھائے دے رہے سنکھیا چھے بہتتہ اکسو بیس کا ابھاج گڑن خندی بیدی سے بیدی سے ایسیت تا ایل سی ایم گیاد کیجئے آپ کو ابھاج گڑن خند بیدی سے ایل سی ایم تا لینا ہے نکالنا ہے تو چلیے اس کے پرشن کو لکھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں اس کا بہترین طریق کی کیسے آپ کو کرنا ہے دوستو یہاں پہ ہم کو چھے بہتتر اور 120 بیدی دوارہ ایل سی ایم لینا ہے تو یہاں پہ ہم چھے گڑن خند کریں گے تو ملے گا تین دن یہ چھے سو بس بہتر کریں گے چھے کا بھی لکھی لیتے کر لیتے چھے دو سی کٹیں دو تین سی کٹیں گے تا ایک آ گیا سی بین ٹو بہتر کو کٹیں گے دو سی کٹیں گے چھتیس دون بہتر ہوتا دو سی کٹیں گے چھتیس ہوتا دو سی تین ترے کرنا ہوتا اور دو کی گھات تین ہیں گھتے دو تین کی گھات دو ہیں اور ایک سو بیس کا بھی ہم یہاں پہ لکھی لیتے ہیں ایک سو بیس کریں گے اور یہاں پہ اس کو آکھو فیر می کرنا مطلب رف میں نہیں کرنا ساتھ میں بگل ملک لینا ہے تو زیادہ بہتر رہے گا گھتے پانچ بارابر دو کی گھات تین گھتے تین کی گھات ایک گھتے پانچ کی گھات ایک اگر ہم کو LCM نکال نکال ہے تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے ادھیک تم گھات لینے پر ادھیک تم گھات لینے پر LCM لینے جیسے دو کی گھات ایک دو گھات گھات تین گھتے LCM لینا ہے تو تین کی گھات ایک تین کی گھات دو تین کی گھات دو لیا پانچ کی گھات اکیلئے یہاں پہ ملتی ہے یہی ہی سب س آسان س طریق گھڑا کراتے تھے دو گھتے دو گھتے دو ہو جاتا تین گھتے تین ہو جاتا گھتے پانچ ہو جاتا گھڑا کراتے ان کا تو کتنا ملے گا تین تر کانو دن اٹھار دن چھتیس پاند دن دس چھتیس دہمو تین سو ساٹ ملے گا پاند دن دن دس جیرو مل گیا تین تین تر کانو دن اٹھار دن چھتے چھتیس دہمو تین سو ساٹ ایل سیم ہو گیا اب آ گئے نیون تم نیون تم گھات لینے پر آپ کو مل جائے گا ایچ سی ایف وہ ہو جائے گا کتنا یہاں پہ نیون تم گھات دو کی کتنی ہے ایک تین کی نیون تم گھات کتنی ہے ایک بیس یہی ہو گیا پانچ نیون تم گھات ایک نہیں یہاں پہ 0 ہے ٹھیک ہے ایک یہاں پہ پانچ تہائی نہیں اس کی گھات 0 ہو گیا تو یہاں پہ پانچ کی نیون تم گھات کیا ہے 3 دون 6 یہ ہو گیا آگے چلتے ہیں اگلی سوال پہ اگلا پرشن ہے پھولوں کی ایک کی پہلی پنگتی پودھے ہیں یعنی یہاں پہ سنکھا گھرتی جا رہی ہے اس کی انتیم پنگتی میں پانچ گلاب کے پودھے ہیں کیاری میں کل کتنی پنگتی پنگتیاں ہیں یہ سمانتر سرنڈی کی سوال ہے تو یہاں پہ لکھیں گے سمانتر سرنڈی کی دوارہ یہاں پہ دیا گیا پھولوں کے کیاری میں پودھوں کی سنکھیا لکھیں گے پھولوں کی کیاری میں گلاب کے پودھوں کی سنکھیا وہ جو نمیلے پرکار سے کم ہو رہی ہے پہلے تھا تھا تیس پھر ہو گیا اکیس پھر ہو گیا انیس انیس ہوا تھا ڈوٹ 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 کر کے آخری میں مل گیا ہے پانچ تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے یہاں پہ پہلے بات دی ای ٹو مائنس ای ون کریں گے اکیس مائنس تیس برابر مل گیا مائنس دو ای تھری مائنس ای ٹو کریں انیس مائنس اکیس برابر مل گیا سمانتر سیڑی ہے مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ کرنا چاہیے کی نہیں کرنا چاہیے پر سمانتر سیڑی چیک کرنے کی طریقہ ہے آپ سے پوچھا تو نہیں ہے سمانتر سیڑی میں ہے کی نہیں ہے لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایس سمانتر سیڑی میں ہے کی نہیں ہے چیک کرنا ہوگا لیکن آپ کو کرنا نہیں ہے پر پر یہاں پر لگ دینا ہے جو کی ایک سمانتر سیڑی ہے پر 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 اے برابر تیس لگ دینا سر وانتر ڈ برابر ایک ایس مائنس تیس برابر مائنس دو لکھنا ہے انتیم پد انتیم پد اے این برابر پانچ لکھ دینا ہے بس اتنا سر لکھنے کے بعد اب وہی اپنا سوٹر لگا دینا ہے اے این برابر ہوتا اے پلس این مائنس ون ڈ این برابر پانچ ہو رہا ہے اے پلس وہاں پہ تیس ہو رہا ہے پلس این مائنس ون رکھنا ہے دی کے جگہ پہ مائنس دو رکھ دینا ہے کچھ میں تیس اتنا آنے کے بعد گھر جائے گا پانچ مائنس تیس ہو جائے گا برابر یہاں پہ مائنس دو ہے اور این مائنس ون ہے یہ ختم رکھتے ہیں یہاں پہ دیکھیں گھٹانے کے بعد پانچ میں تیس کو گھٹائیں گے تو مائنس اٹھارہ ملے گا تیس میں پانچ کو گھٹانے کے بعد مائنس اٹھارہ ملے گا اور یہاں پہ مائنس دو ین مائنس ون ہے مائنس سے مائنس کر جائے دو سے بھاگ دیں گے دونوں آٹھارہ نو برابر ین مائنس ون ادھارہ آنے کے بعد ین برابر ہو جائیں گے نو ایک دس یہاں پہ لکھیں گے تاہاں پنگتیوں کی سنگ دس ہے بس یہی آپ کا انسر ہو جائے گا یہ سمانتر سڑھی میں تھا اسی پرکار سے سوال کو حل کیا جائے گا تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں دھنی بات